بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو ایمن اردلیب کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام تہوار اور میلے ہر قوم کے اپنے مذہبی ثقافتی نظریات کے ترجمان ہوتے ہیں اسلام چونکہ ایک الگ مستقل الہامی دین ہے اس لیے اس کی اپنی روایات اور اقدار ہیں اسلام نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار یعنی ادل فطر اور ادل ازا مقرر کیے ہیں اور ان تہواروں پر خوشی تفریح اور ازار محبت کی حدود بھی عملی طور پر تیہ کر دی گئی ہے لیکن ناظرین اکرام آج ہمارے معاشرے میں سارے منگرد تہوار منانے کا رواج عام ہو چکا ہے جس کی ایک مثال والنٹائن ڈے بھی ہے دوستو ہر سال چودہ فروی کو عالمی یوم محبت کے طور پر والنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے والا یہ تہوار پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلتا جا رہا ہے تو دوستو ڈاکٹر زاکی نائک والنٹائن ڈے کے حوالے سے اس ویڈیو میں کیا کہتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے اسلام علیکم میرا نام حالتاف شیخ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے لڑکیوں کو لب میریج کرنے کی ازادت ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں حالتا آپ کا سوال تھا کہ اسلام میں شادی کے پہلے لب کرنے کی ازادت ہے کہنے میں اسے کہتا لبی ڈبلیو لبی ڈبلیو لب بیفور ویڈنگ لبی ڈبلیو لب بیفور ویکٹ نے کرکیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لب بیفور ویڈنگ کی بات کرتا ہوں کیا اس کی ازادت ہے اسلام میں there's nothing like love before getting اسلام میں عشق کرنا شادی کے پہلے اضافت نہیں ہے اور ایک کہوت ہے it is better to love the girl you marry rather than marry the girl you love it is better to love the girl you marry جو لڑکی سے شادی کرو اس سے محبت کرو بہتر ہے بنیز بات جس لڑکی سے محبت کرو اس سے شادی کرو اگر لیلہ مجنو کی شادی ہوتی تھی تو شاید دوسرا ہے گھر کے حالات کے وجہ سے کیا ہوتا اللہ وعلم تو جہاں تک کہ حالات ہے ایک خاتون اور ایک مرد کو ایک لڑکی اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی حالت ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے تو ان نے کہا کہ آپ نے لڑکیوں کو دیکھا اور نہیں تو جا کے دیکھو لڑکیوں کو دیکھنا سنت ہے تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری حضرت ہے لڑکے کو اپنی بیوی چننے کی حضرت ہے چن سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں خواتین و حضرات کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی میں رومی بادشاہ کلاوڈ ڈیویس کو اپنے مخالف کے خلاف بڑی فوج کی ضرورت پڑی جس کے لیے اس نے فوج میں بھرتیاں شروع کر دی مگر اس نے دیکھا لوگوں میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے وجہ معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کی رغبت اپنے اہل و ایال اور خاص اور پر اپنی بیویوں کی طرف تھی لہٰذا اس نے شادی کی رسومات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس نے اس حکم کی مخالفت کی اور چھپ چھپا کر شادیاں کروانے شروع کر دی جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا جیل میں پادری پر جیلر کی لڑکی عاشق ہو گئی لیکن وہ عاشقہ مکمل نہ ہو سکا اور پادری کو پانسی دے دی گئی پادری نے پانسی پر چڑھنے سے پہلے جیلر کی لڑکی کو الودائی محبت نامہ لکھا جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن ناظرین کے واقعہ چودہ فروی دو سو اناسی اسوی میں پیش آیا لیکن بعد میں یہی دن رومی سلطنت اور پھر تمام مغربی دنیا میں یوم محبت کی طور پر منایا جانے لگا اگرچہ آج بھی اس دن کی تاریخ متنازع ہے لیکن مشرق و مغرب میں ہر جگہ اس سے چودہ فروی کو ہی منایا جاتا ہے اس دن لڑکے اور لڑکیاں اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو تہائف پیش کرتے ہیں یہ تہائف کارڈ اور پھولوں کی صورت میں ہوتے ہیں ناظرین اکرام ویلنٹائن ڈے اسلامی تہوار نہیں ہے اور نہ ہی ہماری تیعذیب و ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے ہمارے معاشر کے چند برے اناثر اس میں غیر شری اور شرمناک تہوار کو مسلمانوں میں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں ہر سال جنرل سٹورز اور کتابوں کی دکانوں پر اس دن کے حوالے سے جو ویلنٹائن ڈے کارڈ فروخت ہوتے ہیں اتنے کارڈ اور تہائف عید کے دنوں پر بھی نہیں ہوتے اس سر ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کی بیماری سرائیت کہتی جا رہی ہے اس کو قومی سطح پر درست کرنے کی ضرورت ہے دن خاص پروگرام دکھا کر یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا ہی تہوار ہے لیکن ناظرین اکرام آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی زیادہ پاور ہے اگر آپ کو کوئی کوئی علم ملا ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پریسگاہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پیغام پوچھاؤ صحیح طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے انسان اپنے جوڑے میں چار چیز دیکھتا ہے نمبر ایک بیوٹی کتنا بیوٹیفول کتنی خوبصورت ہے یا خوبصورت ہے ہینڈزم ہے نمبر دو ویلت کتنا پیسہ ہے نمبر تیر نوبلیٹی کون سے خاندان سے آتا ہے نمبر چار ورچیو اچھے عمال اور سب سے بہتری نے ورچیو تقوی اچھے عمال افسوس کی بات ہے زیادہ لوگ بیوٹی این ویلت بینک بیلن دیکھتے ہیں بیوٹی دیکھتے ہیں دیکھنا چاہیے تقوی تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اچھے تقوی متقی ہے اور آپ اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو صحیح چینل سے آپ اپنے والدین سے کرو اپنے اشتہار سے کرو وہ ان سے اشتہار سے ملے آپ بیٹھ کے بات کرو ایک بار ملو دو بار ملو تین بار ملو ملنے کی ممانیت نہیں ہے پوچھو بھائے کیا غنہ چاہتے ہیں سب پوچھ سکتے ہیں لیکن اسلام کے دائرے میں آپ یہ بولیں گے وہ اپنے حساب میں رہنے نکاب کرنا فرض نہیں ہے کہ آپ بولیں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ پوز میں دو خود دو یہ اجازت نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پوچھیں اس کے بارے میں علمی بات کے بارے میں نو پرابلم بات کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہئے کون نہ کون دوسرے آدمی رجل اکیلے میں نہیں مل سکتے ہیں تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے یا ایک جن جانے کے ایک انسان متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے بالکل کر سکتے ہیں یہ اجازت ہے لیکن گمنا پھرنا اور گیرستان میں کام کرنا یہ حرام ہے تو دوستو یہ رہی ہماری ویڈیو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ایسے لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا الی البلاغ المبین